پیارے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے عباد ہوں گے اللہ آپ تمام لوگوں کو خوش رکھے یہ وڈیو ان تمام بچے بچیوں کے لیے بہت خاص ہے جن کے اقزام چل رہے ہیں یا اقزام ہونے والے ہیں یا وہ کسی اقزام کی تیاری کر رہے ہیں امتحان کے اندر اچھے نمبر پانا چاہتے ہیں اچھے انکوں سے اتین ہونا چاہتے ہیں اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خوش خبری ملے تو اس وڈیو کے اندر ایک ایسی دعا بتا رہا ہوں جس کو سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور اس کا ترجمہ جو ہے نا اس کو ترجمہ کو دل میں رکھ کر کہ اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے صرف اور صرف گیا رہے مرتبہ یقین جانے گا بہترین پرنام بہترین ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور وہ تمام لوگ جو بہت زیادہ پریشان ہیں یا کسی اگزام کی کمپیٹیشن کا اگزام ہو کوئی بھی معاملہ ہو بہت لمبے عرصے سے تیاری کرنا انشاءاللہ ایک اچھی خوش خبری آپ کو نصیب ہوگی اچھے نمبر آپ کے آئیں گے لیکن دوستو کچھ ضروری چیز ہیں پہلے ان کو سمجھ لیجئے گا صرف وضائف پر یا پھر یہ نسخوں پر یا پھر کسی چیزوں پر صرف انہی پر ڈیپینڈ نہیں رہنا ہے اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ آپ نے دینا ہے جب آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو شوشل میڈیا سے آپ بلکل دور رہیں گے آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بچے بچیاں پڑھ بھی رہے ہیں ریلز بھی دیکھ رہے ہیں فیس بک پر ریپلائی بھی کر رہے ہیں انسٹا پر واتس اپ تمام جگہوں پر اسٹیٹس اسٹوریاں بھی لگا رہے ہیں پڑھنے بھی بیٹھے ہوئے ایسی ساری بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں یارو پیارو جب تک دل سے نہیں پڑھو گے دل سے آواز نہیں آئے گی اور صرف آپ دنیا چکروں میں لگے رہو گے تب تک کچھ نہیں ہوگا جب پڑھو گے تو اس وقت پوری دنیا کو ٹینشنز کو سب کو ایک طرف رکھ دینا ہے آپ ہو اور آپ کے سامنے وہ ودیہ ہے پستکیں ہیں کتاب بس انہی کے ساتھ منتھن کرنا ہے دھیان سے سمجھ لیجے گا مل لگا کر آپ نے پڑھائی کرنی ہے جس بھی اقزام کی جس بھی کلاس کی کسی بھی ڈگری کی آپ تیاری کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بہترین آپ کا ریزلٹ ہو اچھے نمبر آئیں تو یہ دعا آپ کی بہت مدد کرے گی لیکن ساتھ ساتھ آپ کو اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دینا ہے یہ دعا کیا ہے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں بہت دیان سے سمجھے گا یہ دعا کا ترجمہ بھی میں آپ کو پہلے بتا دوں اس دعا کا ترجمہ ہے اے میرے رب میں بیبس ہوں تو میری مدد فرما یعنی آپ اللہ سے درخواست کر رہے ہیں میں بیبس ہوں میں کچھ نہیں ہوں میں کسی لائق نہیں ہوں سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے میں محنت کرنے والا ہوں محنت کر رہا ہوں اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دے رہا ہوں باقی میں کچھ بھی نہیں ہوں سب کچھ تیرے ہاتھ میں اس کا ترجمہ یہ ہے تو آپ اس دعا کو پڑھیں جب بھی پڑھنے بیٹھیں گے تو 11 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیجئے اور جب پڑھائی ختم کریں گے تب بھی 11 مرتبہ پڑھ لیجئے کسی انتحان کو دینے جا رہے ہیں تب آپ 11 مرتبہ اس دعا کو پڑھ کے جائیے گا اور جب انتحان ختم ہو تب بھی یہ 11 مرتبہ دعا پڑھ لیجئے گا ہر نماز کے بعد میں جب دعا مانگیں تو اس دعا کو ضرور سے شامل کر لیجئے گا یقین جانیے گا زندگی بدل دے گی یہ دعا آپ کی پڑھنے کا طریقہ بتا دے رہو سب سے پہلے شروعات میں ایک بار درود پاک پڑھئے گا جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے چھوٹے سے چھوٹا بھی یاد ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ نے گیا رہے مرتبہ اس دعا پاک کو آپ نے پڑھنا ہے کچھ اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی انی مغلوب فنتصر ربی انی مغلوب فنتصر اس دعا پاک کو آپ نے صرف گیا رہے مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی انی مغلوب فنتصر ایک بار ہوگے پھر اسی طریقے سے دو تین کل ملاگر گیا رہے مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور آخر میں پھر ایک بار وہی درود پاک آپ نے پڑھ دینا جو شروعات میں پڑھا تھا پھر اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کر آپ پڑھائی کرنا شروع کرئے گا کھلے ذہن سے آپ پڑھائی کریں آپ شوشل میڈیا سے اور لوگوں سے بلکل ڈسکنیکٹ ہو جائے گا ہاں ضرورت آپ کو لگ رہی موبائل فون میں کسی چیز کو کسی ٹاپک کو دیکھنے کی تب ہی استعمال کرئے گا بے ضرورت اسٹیٹس واجیاں سٹوری واجیاں یا پھر میسجز کے رپل آئے یا پھر اس طریقے کی حرکتیں بلکل بھی مت کرئے گا جتنی دیر پڑھیں کنسٹریشن کے ساتھ پڑھئے گا یعنی کہ کنسٹریٹ ہو کر کے پڑھئے گا من لگا کر کے پڑھئے گا شانتی سے پڑھئے گا یہ چیز دھیان اور جب پڑھائی ختم کریں گے تب بھی اسی طریقے سے گیارہ مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے گا بلو آخر ایک ایک بار ضرورت پاک کے ساتھ اگزام دینے جائیں گے تب بھی اس دعا کو پڑھ کے جائے گا اور ساتھ ساتھ ہر نماز میں اس دعا کو شامل کرئے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کا بہترین ریزلٹ ہوگا اچھے نمبروں سے اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا کامیابی کامرانی اور خوشخبریاں ساتھ عطا فرمائے گا تو یہ نہایتی انتہائی اہم خاص وظیفہ ہے جو بچے پڑھائی کر رہے ہیں اگزام کی تیاری کر رہے ہیں کسی بھی چیز کی تیاری کر ان تمام لوگوں کے لئے ہر انسان تک اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا ہر بچے تک تاکہ ان لوگوں کی بھی ہیلپ ہو سکے آپ کو سباب ملے گا میں آخر میں ایک بات بتا رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا جو بھی انسان یا پیرنٹس کوئی بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کا کوئی کام بنتے بنتے رک جاتا ہے اچانک سے بگڑ جاتا ہے اچانک سے رکابٹ آتی ہے آپ کو دماغ بھی نہیں ہوتا کہ ایسا ہو جائے گا اچانک سے رکابٹیں آ جاتی ہیں اچانک سے حسات ہوتے ہیں آپ کے ساتھ اور آپ ان تمام پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹا تھا ویڈیو آپ کے سکرین پر میں لگا رہا ہوں یہ ہر انسان کے کام آنے والا ویڈیو ہے اور آپ کے کام ضرور آئے گا ہر انسان اس ویڈیو کو تلاشتا ہے اگر یہ آپ کے پاس ہے تو آپ ہر حساس سے بچ جائیں گے انشاءاللہ بھی کلک کر کے ویڈیو دیکھیں